زندگی کا کافی سارا حصہ جو ہے نا وہ گمنامی میں اور محرومی میں گزارا ایسا وقت بھی گزرا ہے جب لوگ دھتکارتے تھے دھتکار اللہ تعالیٰ بچائے کسی ویری دشمن کو بھی بچائے کیونکہ سب سے بڑا جو لیبل ہوتا ہے نا وہ غریبی کا اور یہ بہت گندہ لیبل ہے کیونکہ وہ غربت کا وہ جو لیبل ہوتا ہے نا وہاں پہ جا کے پھر کسی کے سامنے آپ کی وہی ویلیو زندگی میں وہ وقت بھی آیا کہ ایک آخری وہ جو گھر تھا وہ بھی چھن گیا کیونکہ انہوں نے کوئی ملازم رکھنا تھا ہمارا سامان پریکٹیکلی نکال کے سڑک میں پھینکا گیا سڑک میں پھینکا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اب اس وقت اس پوزیشن پہ تھے کہ یہ جائیں تو جائیں کدھر نہ کوئی اپنا نہ کوئی پرایا پھر اللہ کا ایک نیک بندہ آیا اس نے چھوٹا سے کچھا سا مکانہ میں دیا آٹھ لوگ چھوٹا سا کمرہ بہت جیسے تیسے ہم نے گزارا کیا اور اس وقت تک آلات بہت ٹف تھے جب تک میری جاب شروع رہی ہوئی اللہ کا شکر ہے آج بہت اچھے دن بھی ہیں ضرورت کی ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز ہی ہر وہ نعمت سے نوازا ہے جس کی کبھی حسرت ہوا کرتی تھی کبھی توقع کرتے ہوتے تھے لیکن اب اس سٹیج پہ آکے زندگی کی سمجھ آئی ہے کہ یار ہم نے یہ کرس لوٹانا دی ہے کل ایک میں تھا آج پتہ نہیں کتنے میری طرح کی ہیں جو منتظر ہیں اس لیے کوشش یہی کرتے ہیں دوزار سترہ میں جب میں نے اس دیپارٹمنٹ کو ایڈیوکیشنل دیپارٹمنٹ کو جوائن کیا تو میرا یہ تھا کہ میں سال چھے مینے لگاؤں گا اور ریزین کر کے چلائیں گا تو اپنے کوئی بزنس وغیرہ سیٹ کروں گا کرنا خود آکا ایسا ہوا کیونکہ قدرت کا اپنا ایک انتظام ہے اپنا ایک نسام ہے کہ میں رورل ایریے میں میری ٹرانسورہ ہوگی دیہاتی علاقہ میں بارک ہوگا وہاں پہ میرا واسطہ ان بچوں کے ساتھ پڑا جو میرے جیسے بیگراؤنڈ سے تعلق کرتے ہیں میں وہ جو آیا تھا سال چھے مہینے میں ریزین کر کے چلا جاؤں گا میں رکھ گیا اور آج تک رکھا ہوا ہوں صرف اس لیے کہ میں ایڈیوکیشن کے دیپارٹمنٹ میں پہلے تو میں نے کبھی اپلائی کیا ہی نہیں تھا نہ سی ایس ایس کے لیے نہ پی ایم ایس کے لیے نہ کسی کامپیٹیٹیو ایگزام میں اگر میں نے اپلائی کیا تو وہ ایڈیوکیشن میں اور وہ بھی بائی چانس اور اس دیپارٹمنٹ میں میں بائی چانس آیا اور جب آیا چھوڑنے کے لیے تھا جب اس دیپارٹمنٹ میں آیا تو میں نے دیکھا اصل کام تو اس دیپارٹمنٹ میں ہونے والا ہے کہ اگر ہم ہر سال کو دس بارہ بچے بھی اس لیول کے کر دیں تو آنے والے سالوں میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے دینے کو صرف ایک موٹیویشن ہوتی ہے دینے کو صرف ایک حوصلہ ہوتا ہے اور اگر اس وقت کسی کو سمجھ آ جائے یاد رکھیں میری زندگی کے جو تلخ تجربات ہیں میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں کہ مشکل وقت میں بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا مشکل وقت میں آپ اکیلے ہوتے ہیں تنہ تنہ اور دوسری بات رزق کا یہ میرا یقین ہے کہ رزق کا وعدہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ آپ نے یہ کھا کے جانا ہے تو مرنے سے پہلے آپ نے وہ کھانے کھا تیسری چیز جیسے سورج صبح نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے رات اندھیری آتی ہے پھر سورج آتا ہے ایسے ہی انسان کی زندگی میں آپ سنڈ ڈاؤنز آتے ہیں زوال اور اروج آتا ہے جس کو آج زوال ہے اس کے اروج آنے ہی آنا ہے جس کو اروج ہے اس نے زوال یہ خدا کا یہ قدرت کا ایک نظام ہے یہ سائیکل اسی طرح چلتا ہے آپ دیکھ لیں کل کے بہت بڑے بڑے لوگ آج کہیں نہ کہیں زوال سے گوزر رہے ہوں اور جن کو آپ کل دیکھا ہوگا یار یہ تو بہت برے حالات ہیں ان کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی آج ہو سکتا ہے پرادو لینڈ ٹروزرز اور کوٹھیوں کے مال یہ خدا کا نظام ہے تو ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کوئی بھی شخص آپ کو عزت یا زلت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ وَتُوْ اِزُّ مَنْتَشَا وَتُوْ ذِلُّ مَنْتَشَا خدا ہی عزت دینے والا ہے اور خدا ہی زلیل کرنے والا ہے بس وہ خدا برا وقت نہ لے کیا ہے لوگ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے ایک اور چیز کہ محنت کا پھل آپ کو ملتا ضرور ہے قرآن پاک کا وعدہ ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَاسَا انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا موسیقی